نجاف مظفر نگری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آئیں آپ حضرت تشریف رکھیں مائک پر ہے جناب نجاف مظفر نگری صاحب سمات کیجئے گا کہ غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے آپ کا درجمہ کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے ارے وگڑنا خامشی رہتی دیارے دوزخ میں ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے وگڑنا خامشی رہتی دیارے دوزخ میں آپ حضرت تھوڑھ چھوڑا سا قریب آجائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سننے والا مجموع میرے پاس ہے بس تھوڑھ چھوڑا سا قریب آجائیں زیادہ دیر تک کہیں نہیں پڑھوں گا آپ حضرات کے درمیان سامات کیجئے غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے وگڑنا خامشی رہتی دیارے دوزخ میں ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے مصر سمات کی جگہ ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے کہ اسی لیے تو ہسا تھا سغیر مختل میں شاعری سنا پھدرا سمات کی جگہ کہ اسی لیے تو ہسا تھا سغیر مختل میں میری ہسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے اسی لیے تو ہسا تھا صغیر مقتل میں میری حسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے جو کوئی پوچھے ہوا حرم اللہ کا کیا انجام فقط تبصو میں بے شیر لکھ دیا جائے کیا کہنے ہرم اللہ کا کیا انجام جو کوئی پوچھے ہوا حرم اللہ کا کیا انجام فقط تبصو میں بے شہر لکھی آیا جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر تھوڑا اور قریب آ جائیں تو شاید ہے کہ بات کرنے میں تھوڑی اور آسانی ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات اور قریب آ جائیں انشاءاللہ بعد میں بہترین شہرہ کرام موجود ہیں ان کو آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے میں تو بس خالی ایک محول بنا رہا ہوں کہ جس سے کہ آپ لوگ آمادہ ہو جائیں دوسرے شہرہ کو سننے کے لیے جہاں سے مجھے لگا ہے کہ آپ آمادہ ہو گئے میں اپنی جگہ لے لوں گا سماعت کیجئے کہ سماعت کیجئے کہ اسی لیے تو ہسا تھا صغیر مقتل میں میری ہسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے جو کوئی پوچھے ہوا حرملا کا کیا انجام فقط تبصو میں بے شیر لکھ دیا جائے اب شہر سماعت کیجئے گا غازی کے حوالے صاحب حضرات مصرے سننے سماعت کیجئے گا شاید دیکھے گا کہ اگر خیال نیا ہو تو میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا سماعت کیجئے کہ کیا اجالو کا ہے مطلب حرملا سمجھا نہیں کیا اجالو کا ہے مطلب حرملا سمجھا نہیں ظلم زیادہ تھا یوں ہی لفظ زیادہ سمجھا نہیں مولا سلامت رکھے آپ حضرت کو آباد رہیں چاد رہیں ظلم زیادہ تھا یوں ہی لفظ زیادہ سمجھا نہیں کیا اجالو کا ہے مطلب حرملا سمجھا نہیں ظلم زادہ تھا یوں ہی لفظ زیادہ سمجھا نہیں ظلم زادہ تھا یوں ہی لفظ زیادہ سمجھا نہیں شیر سمات کی سلوات بھیج دے مرتبہ آپ حضرات یا علی ظلم زادہ تھا یوں ہی لفظ زیادہ سمجھا نہیں سمات کیجئے گا کہ چہرہ اسلام پر ہے صاف لکھا آج بھی چہرہ اسلام پر ہے صاف لکھا آج بھی خونِ سرور کی بدولت ہوں میں زندہ آج بھی ہم اس نے سنیا کا شعر پڑھنا جا رہا ہوں سمات کی دے گا شورہ اکرام سے خصوصاً توجہ جاتا ہوں چہرہِ اسلام پر حساب لکھا آج بھی خونِ سرور کی بدولت ہوں میں زندہ آج بھی ارے پیاس کی شدت سے مر جائیں گے دریا با خدا پھیڑ لے گر ان سے مو مشکے سکینہ وہ 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 پیاس کی شدت سے مر جائیں گے دریا با خدا پیاس کی شدت سے مر جائیں گے دریا با خدا پھیڑ لے گر ان سے مو مشکے سکینہ آج بھی پھیڑ لے گر ان سے مو مشکے سکینہ آج بھی مطلعہ سمات کیجئے گا پھیڑ لے گر ان سے مو مشکے سکینہ آج بھی جہاں جہاں پہ اجالِ وفا کے پائے گئے شاہرِ سننا آپ حضرت جہاں جہاں پہ اجالِ وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے میں نے مطلع بڑا آپ حضرت کے دریا جہاں جہاں پہ اجالِ وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے دیکھیں وہی شیر اچھا نہیں ہوتا جسے چیخ کر پڑھا جائے جو شیر اچھا ہوتا ہے وہ اپنا آپ میں اچھا ہوتا ہے لیکن تھوڑا اگر آپ اس کو باوازِ بلند سن لیتے ہیں تو تھوڑی اور خوبصورتی آجاتی ہے سمات کیجئے کہ جہاں جہاں پہ اجالِ وفا کے پائے گئے جہاں جہاں پہ اجالِ وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے مصر سمات کیجئے کہ وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے آہستہ سے پڑھ کر دیکھتے ہیں تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں سنیے گا سنیے گا سنیے گا ابھی سن رہے تھے نا جو مٹی کا جو بابا ہے وہ مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا مصرے سنیے جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں یا علی یا علی یا علی اللہ تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے میں جس کیفیت میں پڑھتا ہوں میں ابھی تک اس کیفیت میں نہیں آیا ہوں نہ آپ حضرات اس طریقے سے سننے کے لگ رہا ابھی تک مون میں ہیں سنیے میں شاعری سنا کر جا رہا ہوں آپ حضرات کو سمات کیجئے جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا رو بے جیئے جیئے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے آپ لوگ وہاں پہ اچھے نہیں لگتے یہاں پہ اچھے لگتے ہیں سلوات بھیجیے برمحمد وحالے محمد پار حیدر ہم نے تمہیں سنا اب تم آ کر ہمیں سنو یہاں پہ سلاوات پڑھ دیکھ مرداب آواز بلند آپ لوگ بالکل نیا کلام پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے منظر کشی سننا علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے علی کے حملوں کی منظر کشی کروں کیسے فنون جنگ میں کچھ ایسے فن دکھائے گئے اب اگر منظر نظر آ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا علی کے حملوں کی منظر کشی کروں کیسے فنون جنگ میں کچھ ایسے فن دکھائے گئے ارے ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا پرند جیسے کسی شاخ سے اڑائے ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا پرند جیسے کسی شاخ سے اڑائے گئے پرند جیسے کسی شاخ سے اڑائے گئے ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا دیکھیں یہ حیدر صاحب ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے یہ کہیں آ بھی سکتے ہیں کہیں جا بھی سکتے ہیں کیونکہ نام ہین کا حیدر ہے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کے حملوں کی منظر کشی کروں کیسے فنون جنگ میں کچھ ایسے فن دکھائے گئے ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا پرند جیسے کسی شاخ سے پرند جیسے کسی شاہ صاحب شیر پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آج کا تحفہ سمجھ لیجئے گا سمات کیجئے گا کہ پرند جیسے کسی شاخ سے اڑائے گئے پرند جیسے کسی شاخ سے اڑائے گئے ارے بنا حبیب کے شبیر تھے یکوں تنہا اسی لیے تو یہ خط بھیج کر بلائے گئے بنا حبیب کے شبیر تھے یکوں تنہا بنا حبیب کے شبیر تھے یکوں تنہا اسی لیے تو یہ خط بھیج کر بلائے گئے بنا حبیب کے شبیر تھے یکو تنہا اسی لیے تو یہ خط بھیج کر بلائے گئے اسی لیے تو یہ خط بھیج کر بلائے گئے بنا حبیب کے شبیر تھے یکو تنہا اسی لیے تو یہ خط بھیج کر بلائے گئے مجھے جہاں تک کیا آپ حضرات کو لے کر آنا تھا میں لے کر آ گیا ہم میں مطلعہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو یوٹیوب پہ بھی نہیں ملے گا ابھی تک نہیں پڑھا ہے سمات کیجئے گا بس خالی کربلا میں پڑھا تھا اس کے بعد آج یہاں پر پڑھنا ہے سمات کیجئے گا مطلع دیکھئے گا شاید کسی لائق ہو سمات کیجئے گا بہت نازف مطلع پڑھنا جانا ہوں سمات کیجئے کہ حسین حسین مقتل سجا رہے ہیں حسین مقتل سجا رہے ہیں حسین کربو بلا بنے گی اے بھئی جی ہے جی ہے مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو حسین مقتل سجا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم دوسرے مصرے پہ کون کہاں ہوگا حسین مقتل سجا رہے ہیں حسین کربو بلا بنے گی ارے یہیں سے سب کو شفا ملے گی یہیں پہ سب کی دوا بنے گے حسین مقتل سجا رہے ہیں حسین کربو بلا بنے گی حسین مقتل سجا رہے ہیں حسین کربو بلا بنے گی یہیں پہ سب کو شفا ملے گی یہیں پہ سب کی دوا بنے گی یہیں سے سب کو شفا ملے گی یہیں پہ سب کی دوا بنے گی اٹھے گا جب باوفا کا پرچم تو دیکھنا دو طرح کا موسم مجھے یہیں سے اندازہ لگانا ہے کس کلام کو کہاں تک پڑھنا ہے کہاں تک نہیں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں جی سنیے اٹھے گا جب باوفا کا پرچم تو دیکھنا دو طرح کا موسم ارے یزیدیوں میں گھٹن بنے گی حسینیوں کی ہوا بنے گی اللہ بے کیا مولا حسین جی ہے ترے پاؤ پڑ گئے آہا یا مولا حسین جی ہے ترے پاؤ پڑ گئے آرے خدا کی قسم آرے خدا کی قسم ترے پاؤ پڑ گئے ابھی تو کچھ بولے بھی نہیں ہوتاں ابھی تو کچھ بولے بھی نہیں ہوتاں سارے یزیدیوں کے چہرے بھائی کیا کہنے کیا کہنے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے ان کی سلامتی کے لیے باواد بلن نعرے سلوات پڑھیں دیکھیں انہوں نے نعرہ لگایا ہے نا یہ نعرہ ایسے ویسے نہیں لگایا جاتا نہ ہر کسی کے بس میں ہیں کہ وہ علی کے نام کا نعرہ لگا دے نہ پہلے سے کوئی سیٹنگ رہتی ہے کہ فلا شاعر پڑھے تو فلا آپ نعرہ لگائیے گا فلا ذاکر تخریر کرے تو آپ نعرہ لگائیے گا نہیں نہ آدمی ارادہ کر کے آتا ہے کہ میں مجلس میں نعرہ لگاؤں گا بس جیسے ہی مولا کے فضائل سنتا ہے اس کا لحوث سے کہتا ہے کہ نعرہ لگا نعرہ ایداری نعرہ سلامات پڑھ دیں گے مرتبہ آپ حضرات علی کا شعر ہے مختار ڈھونڈ ہی لگا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے ایک قطع بند میرا اتنا وائرل ہوا آپ کے نو ربیل اول پہ اس کے لئے میں جب سے آیا مجھ جتنی بھی عزیز مل رہے ہیں اسی کی فرمائش کر رہے ہیں سماعت کیجئے کیونکہ آج کا دور بھی ہے کہ مختار کی حمایت میں بولا جائے زمانہ چاہتا ہے کہ مختار کی حمایت میں بولا جائے تو کس طریقے سے بولا جائے سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا ارے تیری وجہ سے مسررت کے دن یہ آئے ہیں ارے ہوئی ہے عید محمد کے گھر میں پر سو بات سنا ہے سید سجاد ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در حیدر حیدر حیدری مکتن نکال مکتن نکال ساپ کر دل کی قلی کو مکتن نکال ساپ کر دل کی قلی کو ارے ان بغت یاد کرنا میرے سلام نارا حیدری سلام تجھ پہ ہم مختار ہم غلاموں کا تیری وجہ سے مسرد کے دنی آئے ہیں جب بھائی نے موڑ بنا دیا تو مصرے سنو سلام تجھ پہ ہم مختار ہم غلاموں کا تیری وجہ سے مسرد کے دنی دیکھئے شاعری کے لیے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے سننے والے مجمع کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کسی لیے اپنی مصرے پڑھتا ہوں میسم جو سرے دار زبان کھول رہا ہے میسم جو سرے دار زبان کھول رہا ہے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے میسم جو سرے دار زبان کھول 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 رہا ہے دو میسے میں سنیے گا میسم جو سرے دار زبان کھول رہا ہے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے ارے نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو حیدر کی ولایت پہ تمہیں تو جو جس ریلنگ کرتا ہے دردان نہیں کبھی جو جس ریلنگ کرتا ہے جی ہے دردان نہیں کبھی جی ہے نجم بھائی سلامت میں ہے بھائی بہ 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 جی جی سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا کیا کہنے ہیں تری وجہ سے مسررت کے دنیاں آئے ہیں تاسم بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں اس چیز کو کیچ کیجئے آج میری قوم کا نوجوان مصر آ کر سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے شیروانی بھی آپ کے جیسی ٹھوپی بھی آپ کے جیسی امامہ بھی آپ کے جیسا قبابی آپ کے جیسی پھر بھی یہ لوگ مختار کے خلاف کی بولتے ہیں منہ کا بھائیہ اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے ہر زمانے کے ابن زیاد کے اوپر واجب ہے کہ وہ مختار کے خلاف بولے مختارہ ہر جگالی ملیں گے نجائے من پچائیے ہر جگالی ملیں گے نجائے من پچائیے پچھناگر علی سے ہے تو جہنگ مختارہ ہر جگالی سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا تیری وجہ سے مسررت کے دنیا آئے ہیں ہوئی حیید محمد کے گھر میں برسو بات سنا ہے سید سجاد جڑے ہوئے ہیں نا مجھ سے سنا ہے سید سجاد تو یہ کیفیت مان جائیے سنا ہے سید سجاد مسکرائے ہیں کہ فرار کو ایک عاشق کرار نے مارا جی 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 فرار کو ایک عاشق کرار نے مارا کیا خوب اسے شہک ازادار نے مارا فرار کو ایک عاشق کرار نے مارا کیا خوب اسے شہک ازادار نے مارا ارے ہونٹوں پہ تبسم ہے تیری یاد میں اسخر قاتل کو تیرے آج جو مختار نے مارا ہائی در 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 ہونٹوں پہ تبسم ہے تیری یاد میں اسگر قاتل کو تیرے آج جو مختار نے مارا ہونٹوں پہ تبسم ہے تیری یاد میں اسگر قاتل کو تیرے آج جو مختار نے مارا جی گفتگو چلے گی قاتل کو تیرے آج جو مختار نے مارا حسین مختل سجا رہے ہیں حسین کربو بلا بنے گی شائری سنا حضرت یہیں سے سب کو شفا ملے گی یہیں پہ سب کی دوا بنے گی اٹھے گا جب باوفا کا پرچم تو دیکھنا دو طرح کا موسم یزیدیوں میں گھٹن بڑھے گی حسینیوں کی ہوا بنے گی یزیدیوں میں گھٹن بڑھے گی حسینیوں کی ہوا بنے گی شیر سنا نبی کی تصویر جب بنائی خصوص اندار نبی کی تصویر جب بنائی نو جوانو نبی کی تصویر جب بنائی بنا کے اللہ یہ پکارا بھئی مصرے اگر شاید پہنچ جائیں تو میرے والدین کا حکم دعا ضرور کر دی جگہ نبی کی تصویر جب بنائی بنا کے اللہ یہ پکارا یہی وہ تصویر ہے جو میرے قلم سے دو مرتبہ بنے گی رہے میں نے شیر پڑا بھدرات کے درمیان یہ مولا سلامت رکھیں نبی کی تصویر جب بنائی بنا کے اللہ یہ پکارا نبی کی تصویر جب بنائی بنا کے اللہ یہ پکارا یہی وہ تصویر ہے جو میرے قلم سے دو مرتبہ بنے گی یہی وہ تصویر ہے جو میرے قلم سے دو مرتبہ بنے گی ارے حسین حسین نیزے پہ مطمئن ہے وجود قاتل لرز رہا ہے حسین نیزے پہ مطمئن ہے وجود قاتل لرز رہا ہے حسین کے اب لبو کی جنبشی عزیدیت کی قضا بنے گی حسین کے اب لبو کی جنبشی عزیدیت کی قضا بنے گی وہ جو زمیدار کربلا ہے وہ جو زمیدار کربلا ہے نوجوانوں جناب علی اکبر وہ جو زمیدار کربلا ہے ہمارے جینے کا آسرا ہے وہ جو زمیدار کربلا ہے ہمارے جینے کا آسرا ہے جو عبدانہ عطا کرے گا وہی ہماری غزہ بنے گی جو عبدانہ عطا کرے گا وہی ہماری غزہ بنے گی وہ جو زمیدار کربلا ہے ہمارے جینے کا آسرا ہے جو عبدانہ عطا کرے گا وہی ہماری غزہ بنے گی سنیے گا مطلعہ سماعت کیجئے گا دیکھے گا شاید کسی لائے خوشہدادی کے حوالے سے مطلعہ پڑھنا جا رہا ہوں مطلعہ بہت نازخ ہے سماعت کیجئے گا گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں افکار قصر ڈھکنے کے لیے الفاظ ردہ ہو جاتے ہیں گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مطلعہ بہت بڑا تھا سنیے کوئی مسئلہ نہیں سنیے کہ گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں افکار قصد ڈھکنے کے لیے الفاظ ردہ ہو جاتے ہیں سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں ہاں 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 مولا سلامت رکھے ہیں پہلات کو جی 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 سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں زیادہ بھاری بات نہیں کر رہا ہوں نو جوانو سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں ہر روز فرشتے آتے ہیں زہرہ کی خدمتگاری میں حسنین سے باتیں کرتے ہیں حیدر پہ فدا ہو جاتے ہیں ہاں 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 جی 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 یہی محول چاہیے جی 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 یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جی 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 سلمان سے فضہ کہتی ہیں شاید تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں ہر روز فرشتے آتے ہیں باخر بھائی شیر پڑھ دیا جائے ہر روز فرشتے آتے ہیں زہرہ کی خدمتگاری میں حسنین سے باتیں کرتے ہیں حیدر پہ فیدہ ہو جاتے ہیں حیدر پہ فیدہ ہو جاتے ہیں ارے یہ کہہ کے نبی نے اڑھی تھی زہرہ کی ریدہ سر تابہ قدم یہ کہہ کے نبی نے اڑھی تھی زہرہ کی ریدہ سر تابہ قدم زہرہ کی ریدہ کے سائے بھی نبیوں کی دوا ہو جاتے ہیں یہ کہہ کہ نبی نے اوڑھی تھی زہرہ کی رضا سرطاب قدم جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کس آئے گئے علی کشیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں ہر روز فرشتے آتے ہیں زہرہ کی خدمتگاری میں حسنین سے باتیں کرتے ہیں حیدر پہ فدا ہو جاتے ہیں شیر سنیے گا حسنین سے باتیں کرتے ہیں حیدر پہ فدا ہو جاتے ہیں ارے شبیر کا ماتم زندہ ہے محنت ہے جناب زینب کی فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں ہر سال ہوا ہو جاتے ہیں واہ 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 سبال اللہ علیہ وسلم سبال اللہ علیہ وسلم یہ ہے بگری ہوئی بگری ہوئی تقدیر تدان دیتا ہے سب کی کم جی ہے واہ واہ دیکھئے آج کے اس مسالمے میں دو دو نظامتیں ہو رہی ہیں ایک اسٹیج سے نظامت ہو رہی ہے ایک یہاں سے نظامت ہو رہی ہے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے دونوں میں کون مضبوط ہے سمات کیجئے گا سلمان تفضہ کہتی ہے شاید یہ تو میں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں سبی منکرین اتش میں کرو شمار تشنا لبی کے ذکر پجو آہ نہ کریں جب ہو بیاء فضائلِ مولاِ کائنات لانت ہے اسے شنگ پجو والا کے لے نرہائی نری سلمان سے فضہ کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں ہر روز فرشتے آتے ہیں زہرہ کی خدمتگاری میں حسنین سے باتیں کرتے ہیں حیدر پہ فدا ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے نبی نے اوڑ ہی تھی زہرہ کی ریدہ سر تابہ قدم اب جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں اگر پوری رات بھی داد دیتے رہو شیر بڑا ہے داد کم ہے اگر پہلی مرتبہ خیال سن رہے ہوں تو میرے والدین کا حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا اگر میرے دل سے آپ کے دل کی بات ٹیلی کرے تو تب بولئے گا کیونکہ یہاں پہ وہی بولتا ہے جس کا مزاج سے مزاج ملتا ہے جس کا عقیدے سے عقیدہ ملتا ہے اب میں مصر پڑھنے جا رہا ہوں سلمان سے فضہ کہتی ہیں شاید تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں زہرہ کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے نبی نے اڑھی تھی زہرہ کی ردہ سٹا بقدم زہرہ کی ردہ کے سائے بھی نبیوں کی دوا ہو جاتے ہیں شبیر کا ماتم زندہ ہے محنت ہے جناب زینب کی فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں ہر سال ہوا ہو جاتے ہیں فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں ہر سال ہوا ہو جاتے ہیں ارے ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہِ ازا کے آنے پر پھر مصرہ پڑھتا ہوں ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہِ ازا کے آنے پر پھر پڑھ دیا جائے مصرہ ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہِ ازا کے آنے پر کچھ شہرِ نجب بن جاتے ہیں کچھ کرب و بلا ہو جاتے ہیں ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہِ ازا کے آنے پر ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہِ ازا کے آنے پر ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہِ ازا کے آنے پر ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں کچھ شہر نجب بن جاتے ہیں کچھ کربوبلا ہو جاتے ہیں ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہیں ازا کے آنے پر کچھ شہر نجب بن جاتے ہیں کچھ کربوبلا ہو جاتے ہیں بس آخیر میں شہید کی بارگاہ میں کلام نظر کرتا ہوں سمات کیجئے گا جناب زینب سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے مصرے پڑھتا ہوں سمات کیجئے گا کہ نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا نجف ہے یہ بھی کرشمہ جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جی ہیں جی ہیں جی ہیں مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب اسینب بینچو ہے حصہ جناب زینب کا یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب اسے نہ بینچو ہے حصہ جناب زینب کا جناب زینب کا دوسرا پیغام سنیے گا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب اسین اب مینچو ہے حصہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا ارے جہاں پہ حضرت ایوب لڑ کھڑاتے ہیں وہاں بھی صبر نہ ٹوٹا جناب ایزر شک کہلے وہاں 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 کھڑاتے ہیں یہ چکریاں نہیں ہے میں تم جو کس تا کہانی یہ چکریاں نہیں ہے میں تم جو کس تا کہانی اس چکر کو کبھی بڑا پا نہیں آتا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا شیر سنیا گا سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ حضرت ایوب لڑکھڑاتے ہیں وہاں بھی صبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا وہاں بھی صبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا یزیز سوچ رہا تھا کہ مرگئے شبیر پڑھے گا کون قصیدہ جناب زینب کا کون قصیدہ پڑھے گا مصر سماد کیجئے گا یزیز سوچ رہا تھا کہ مرگئے شبیر پڑھے گا کون قصیدہ جناب زینب کا ارے امامتوں کو ضرورت ہے بنت حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب مولا سلامت رکھیں تم بیٹھ جاؤ تم بیٹھ جاؤ ابھی ان کا نمبر ہے ان کے بعد بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کرشما جناب زینب کا مولا سلامت رکھیں لوگوں کو مولا سلامت رکھیں یہ حسین کے دیوانے ہیں یہ اہلِ بیعت کے دیوانے اور اتنے دیوانے ہیں تب ہی تو دانے ہیں جی سنیے سنیے جی نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کب شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس شیر کے لیے اساتحظہ نے بہت کافی اس پیداد دی اور لوگوں نے مجھ سے اساتحظہ نے بتایا کہ یہ خیال رسائی ادم میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا کیونکہ میں تو اتنا پڑھلکہ آدمی نہیں میں کیا جانوں رسائی کسے کہتے ہیں عدب کسے کہتے ہیں جی سنیے گا کیونکہ آج تک کے دریا کا استعمال نوحوں میں سرور بھائی نوحے میں سلام میں تصیدے میں مرسیے میں جہاں کہیں پر بھی ہوا ہے بس غازی کے حوالے سے ہوا ہے کہ عباس کا دریا پر قبضہ ہے دریا عباس کا ہے اب میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں سمات کیجے گا دیکھے گا شاید کسی لائق ہو نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ حضرت ایوب لڑکھڑاتے ہیں وہاں بھی صبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا ارے وہاں پہ وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا وہاں پہ وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا ہے اس لحاظ سے دریا جناب زینب حائدر 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 نائند مالکم 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 علی 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 یا علی ہر جگہ علی ملے گے ہر جگہ علی ملے گے نتابان بچائی گے ہر جگہ ملیں گے بے شک لیں اگر علی تو جھنٹ نجف ہے یے بی کرشما جناب زینب کا بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا نجف ہے یے بی کرشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے الاغہ We جماد زینب کا جہاں پہ حضرت ایوب لڑکھڑاتے ہیں وہاں بھی صبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا یزید سوچ رہا تھا کہ مر گئے شبیر پڑھے گا کون قصیدہ جناب زینب کا امامتوں کو ضرورت ہے بنت حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب کا ارے وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا ہے اس لحاظ سے دریا جناب زینب کا وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا دریا جناب زینب کا ارے جہاں پہ جہاں پہ ظلم کے نقار راج کرتے تھے وہاں پہ آج ہے روضہ جناب جہاں پہ ظلم کے نقار راج کرتے تھے جہاں پہ ظلم کے نقار راج کرتے تھے جہاں پہ ظلم کے نقار راہ وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا ہے اس لحاظ سے دریاء جناب زینب کا جہاں پہ ظلم کے نقار راج کرتے تھے وہاں پہ آج ہے روزہ جناب زینب کا جہاں پہ ظلم کے نقار راج کرتے تھے وہاں پہ آج ہے روزہ جناب زینب کا ایک مطلع اور تیر شیر پڑھ دیتا ہوں بھائی فرمائش کر رہے تھے بس میں پڑھ دیتا ہوں پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں کیونکہ اور شورائے کرام بھی ہیں انہیں بھی آپ حضرات کو سننا ہے کبھی انشاءاللہ پھر حیات نے موقع دیا تو پھر کبھی خدمت کریں گے آپ کی سماعت کیجئے گا روزہ جناب زینب 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 ز ہوتے مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو مولا سلامت رکھیں حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے غدیری مجموع میرے سامنے تشریف فرما ہے میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں مصرے بہت آہستہ سے پڑھوں گا دیکھتا ہوں کس کس کی رگوں کے اندر ولایت گونج رہی ہے وہ کیسے مصروں کا استقبال کرتا ہے جن آنکھوں میں اشکے غم سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے احساسِ احساسِ غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم احساسِ غدیری احساسِ غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے احساسِ غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم احساسِ غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے احساسِ غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے مصرے سمات کیجئے گا ان لوگ کو کئی جلاس میں ممبر نہیں ہوتے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپنا پڑتی آئیری سنے آپ حضرات زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے ارے جیہ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور شیر بہت بڑا ہے پھرامو آہستہ سے گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور یہ دانہِ گندم یہ سمندر نہیں ہوتے گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور آخری شیر پھر اپنی جگہ لے رہتا ہوں سنیے گا زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے ارے برپا ہو جہاں حضرتِ شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے برپا ہو جہاں حضرتِ شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے سرکار شیر تو ایک ہی سنانا تھا آپ کو جی سن لیجے گا سن لیجے گا کہ برپا ہو جہاں حضرتِ شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دن ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے ارے یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہ بڑھنائی جو ظلم سے ڈر جئی